میرا ڈرائیونگ انسٹرکٹر ہے وہ البینیا سے وہ مجھے ڈرائیونگ لیسنز دے رہا آج کل نا وہ جب بیٹھا ہوتا ہے نا وہ ہر وقت زور سے چیخ رہا ہوتا ہے کہ اوہ بھائی کھڑے سے بچائیں اوہ پائی تیان نا اوہ گڑی باجے کی اوہ پائی نفسان ہو جائے گا اوہ گٹر تو بچائیں جیسے آپ اپنے اببو کو ساتھ بیٹھ کے گاڑی چلا رہے ہو نا وہ والی فیلنگ آتی ہے آپ کو وہ گالیاں دے رہا ہوتا یوکے کو خود وہ البینیا سے ہے جو کہ ایک چھوٹا سا کنٹری ہے اتنا ڈیولپٹ نہیں ہے اب وہ جب بھی گاڑی چلوارا ہوتا نا میرے سے اور جب بھی کوئی ٹویا آتا نا سڑک پہ تو یوکے کی گورنمنٹ کو گالیاں نکالتا ہے کہ یار اتنا پاورفل ملک ہے اتنا امیر ملک ہے ان کی سڑکیں دیکھو میں نے کہا کیا مطلب ہے بھائی یہ خراب سڑکیں ہیں یوکے کی مجھے تو فیل نہیں ہوا یا شاید میرا دھیان نہیں گیا کہ سڑکیں خراب ہیں کیونکہ مجھے باقی چیزوں میں اتنی خوشی ہو رہی ہے جو دوسری بیسک نیٹز ہیں وہ میری فل فیل ہو رہی ہیں تو شاید سڑکوں پہ اتنا دھیان گیا نہیں میرا یہ واقعی خراب سڑکیں ہیں کہتا ہاں بکواس سڑکیں ہیں ان کی کہتا میری اپنی گاڑی کھڑوں میں واج واج کے اس کی مینٹیننس پہ اتنی کانسٹ آ جاتی ہے ہاں تیسرے چوتھے مہینے میرا خرچہ ہی ہوتا رہتا ہے مکینکوں کے پاس میں نے کہا کیا مطلب یہ سڑکیں اچھی نہیں ہیں کہتا یہ اچھی نہیں ہے سڑکیں البینیا میں سے زیادہ اچھی سڑکیں ہیں ادھر یہ لوگ سڑکوں کو پریفری نہیں کرتے ہیں میں نے کہا ہاں یار اس سے زیادہ اچھی سڑکیں تو پاکستان میں ہیں کہتا یہ بھی ایک ڈیلیمہ ہے کہ سڑکوں پہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں میں نے کہا کیوں کہتا ہے ادھر سے چوری زیادہ ہو سکتی ہے نا اسی لیے سرگیا سوریا جو ڈلتا ہے میں نے کہا ہے البینیا میں بھی یہ چلتا کہتا ہاں لٹکے کھا گے ساڑی گورنمنٹ البینیا نوں سڑکا بہت اچھی بنا دینے لیکن پچھوں ملک خالی سارا مجھے شک پڑا یہ پاکستان کی بات کر رہا ہے میں نے اس سے کنفرم کیا کہ یہ تم البینیا کی بات کر رہے ہیں کہتا ہاں میرا ملک البینیا اب میرا نا وہ میم والا فیس بن گیا جس میں وہ آئیز رول کرتا ہے میں سوچلا کہ یار گریب ملک گریب کیوں رہا جاتے ہیں کیونکہ ان کے پریارٹیز ٹھیک ہوتی ہیں سڑکوں پر پیسہ لگاتے ہیں عجیب یوکے ملک ہے یار ان کی پریارٹیز ہی خراب ہیں انہوں نے سارے پیسے لگا دینے ہوتے ہیں اداروں کی بہتری کے لیے وہ بندہ پوچھے ادارے بھی کوئی مضبوط کرنے والی چیز ہیں جو چیز مضبوط کرنے والی ہے اس کے لیے آپ حکیم سلیمان کے پاس جاتے تو ہیں کیا مطلب جس ادارے کا جو کام ہے وہ صرف اسی حد میں رہے گا ایک دوسرے کے معاملوں میں انٹریفیر نہیں کرے گا انسانوں کو اپنی انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں ان کا انفرسٹرکچر بھی وہ پرانے والا ہر چیز ایک جیسی لگتی ہے تُسی بلڈگا ہی بہتر کر لو یار اپنی تُسی سڑکا ہی بہتر کر لو اپنی لیکن نہیں رائرٹی سیٹ کی ہوئی ہے کہ جناب انسانوں کو خوش کرنا ہے انسانوں کی ہیلتھ اور ویلتھ پہ کام کرنا ہے ان کا ہوتا ہے کہ انسان خوش ہو جائے ان کو سرویس اچھی مل جائے ان کا لیونگ سٹائل بہتر ہو جائے سوسائٹی انکلوزیو ہو جائے ہر رنگ مذہب کے لوگ یہاں پہ ایک اٹھے آگے رہنا شروع کر دیں اور ہر بندے کے حقوق پروٹیکٹ کیے جائیں جو بندہ جس طرح جینا چاہتا ہے اس طرح سے جی لے عجیب آزادی کی فیلنگ دینے لگ جاتا ہے عجیب یہ گورنمنٹ نا اپنی عمام کو اتنا سیریس لیتی ہے نا قسم سے کہ یار لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دو پرچیزنگ کپیسٹری بڑھا دو ہر بندے کی کہ وہ مینگا پیٹرول بھی افورڈ کر سکے تو ایسے محول میں انسان کو خام خواہی اچھا فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ بندہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر کھڑے پہ گالیاں دیتا ہے کہ یار سڑکاں تے بہتر کر لو پائٹوسی تو میں نے ڈرائونگ انسٹرکٹر سے پوچھا کہ یار پھر لوگ یوکی میں کیوں رہتے ہیں اگر گلیوں کی سڑکے اتنی خراب ہے تو کہتا لوگ بس پاغل ہیں لوگ بس لیونگ سٹائل اور ہیپینس کو دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں زیادہ خوش ہیں آزاد فیل کرتے ہیں سڑکے تو سیکنڈری ہیں اس لیے یہاں پہ رہ لیتے ہیں اپنے اپنے ملکوں سے آ کے ادھر سڑکیں بہتر تھیں ادھر آنا چاہیے ان کو ادھر ایک سڑک بناتے ہیں دو مینے بعد دوبارہ خود دیتے ہیں کہ پائپ ڈالنا بھول گئے تھے وہ ایک سڑک کو بنائی جاتے ہیں بنائی جاتے ہیں یہ ایک دبعہ سڑک بناتے ہیں اس پر بھول جاتے ہیں بس ٹھیک ہے کھڑے کھڑے سال بعد دیکھ لیں گے ان کا سارا دھیان ہیومن ویل فیر پہ قسم سے عجیب یار ادھر نہ آنا پاکستان میں موٹر ویہ پر ڈرائیو کرتے ہوئے انجوائے کرو زندگی یار ادھر ایمی آ کے کھلی ہوا میں ساس لینا پڑ جائے گا فری ہیلتھ ملے لگ جائے گی آپ ڈیفرنس اوپینین لے کے باہر نکلو گے یا آپ کا مذہب کوئی اور ہوگا تو آپ سڑکوں پر اکیلی پھر رہے ہوگے کوئی آپ کو جلائے گئی نہیں آپ کو یار کوئی تو آگا لگا دے مجھے پھر آپ کو گھر جا کے بستر میں آگا لگانی پڑے گی یار زندگی میں ابھی خوشی محسوس ہونے لگ جائے گی ادھر نہ آنا یار